ڈاکٹر رتفاؤ کی تتفین گورا قبرستان میں کی جانی ہے انہیں لے جایا گیا تھا گورا قبرستان اس وقت ان کا جزت خاکی پہنچ چکا ہے گورا قبرستان اور اب سے کچھ دیر بعد ان کی تتفین کی جائے گی اسی پر مزید تفصیلات جان لیتے ہیں دنیا نیوز کی نمائندہ کرن خان سے کرن بتائیے گا جزت خاکی پہنچ چکا ہے گورا قبرستان تیاریوں کی کیا صورتحال ہے یہاں پر جی بالکل ڈاکٹر رتفاؤ کا جسے خان سے گورا قبرستان پہنچا دیا گیا ہے تیاریہ یہاں پر مکمل کر لی گئی ہے دو گیٹس بنائی گئے ہیں دو گیٹس ہیں جہاں سے ایک طرف سے جو لوگ جنہیں شرکت کرنی ہیں جنازے میں وہ یہاں سے پہنچ رہے ہیں جب اس تتفین کے اندر وہ یہاں سے پہنچ رہے ہیں گیٹس جو ہے وہ وی آئی ٹیز کے رہے رکھا گیا ہے جتنی بھی امپورٹنٹ پرسیلگیز ہیں وہ اس گیٹس سے اندر داخل ہو رہی ہیں اور اب سے تھو� پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ ان کی تقسیم بھی جو ہے وہ کر دی جائے گی ڈاکٹر رتفاؤ کے لیے اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر نہ صرف یہ کہ اعلیٰ شکتیات شرکت کر رہی ہے بلکہ جو پیشن کمیونٹی سے طالب اپنے والے لوگ ہیں جو ان کے مریض رہے ہیں وہ بھی یہاں پر کٹار لگا کے کھڑے میں ہیں کیونکہ پوری سے پیرنس کے بعد لوگوں کو قبرستان کے اندر جو ہے وہ جانے کی اجازت دی جاری ہے اچھا تو کلن یہ بھی بتایا ہے کہ آرمی چیز جنرل کمر جاوید باجوا کو بھی شرکت کرنا ہے تتفین میں اس وقت وہ بھی کراچی پہنچ چکے ہیں تو ان کی آمد بھی ہو گئی ہے گورا قبرستان جی اس وقت ان کی کراچی آمد جو ہے وہ ہو گئی ہے جو آئی ایس پی آر کا کہنا ہے اور اس کے علامہ صدر مملکت بھی اس تتفین میں شرکت کریں گے تھوڑی دیر بعد ہی آرمی چیز کا یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ وہ پورٹنگ کے زیبا تتفین جو ہے وہ شرک کی جائے گی اور پرس پرکاری احساس کے ارساس جو ہے دکٹر روت پاو کی تتفین کی جائے گی دکٹر روت پاو کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے ایک اپنی زندگی کا اس نمبہ عرصہ جو ہے وہ پاکستان میں گزارا ہے جسلام کے مریضوں کی انہوں نے جو ہے وہ خدمت کی ہے ان کے لئے بہت بڑی مسیحہ وہ ثابت بھی ہوئی اور انہوں نے پاکستان کے لئے اگر ان کی خدمات کو دیکھا جائے تو پیرا صدر خدمات جو ہے سر انجام دی جس کی وجہ سے انہیں کافی احزازات سے بھی نوازہ گیا ہے اسی یہی وجہ ہے کہ آج ان کو پورے سرکاری احزاز کے ساتھ جو ہے ان کا ناصر یہ کہ آخری رسومات ادا کی گئی سنٹرلی چورج میں بلکہ تتفین کیلئے بھی یہاں پر پوری طریقے سے تیاریاں کر لی گئی ہیں اور اب سے کچھ دیر بعد ان کی تتفین جو ہے وہ کی جائے گی اشاکرین یہ بھی بتائیے گا کہ تتفین کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں آپ سے کچھ دیر بعد تتفین یہاں پر کی جائے گی اس سیاسی اور سماجی شخصیات میں سے کون کون پہنچا جی بلکل سیاسی اور سماجی شخصیات نے بھی جس سا سینٹرلی چورج میں ان کی آخری رسومات میں شرکت کی جس میں ایمکی ایم کے سربراہ ڈاکٹر فاروق ستار بھی شامل تھے دیگر سیاسی سماعتوں کے رہنما عمران اسمائل تیاری کے انصاف کے رہنما بھی شامل تھے اور وہ سب جو ہے اب تتفین میں شرکت کے لیے بھی یہاں پر پہنچیں گے اب سے کچھ دیر بعد جو ہے اب لوگوں کی یہاں پر آمدھ کا بھی سلطہ جائے وہ شروع ہو گیا ہے جبکہ پچھ لوگ ہیں وہ اندر بعد بھی چکے ہیں دیگر سیاسی اور سماجی شخصیات کے جنرے ہم بات کریں تو وہ بھی یہاں پر موجود ہیں کیونکہ سیکیورٹی کے بہت زیادہ سخت انتظامات کیے گئے ہیں اس کے سیکیورٹی کلیرنس کے بعد ہر فیسی کو اندر جانے کی اجازت دی جا رہی ہے اور تھوڑا سیاں پر وقت جو ہے وہ لگ رہا ہے جو یہی جا رہا تھا کہ دو بجے کے قریب جو ہے ان کی تتفین کامل مکمل کر لیا جائے گا لیکن ابھی کیونکہ سیکیورٹی کے کافی زیادہ سخت انتظامات کیے گئے ہیں تو اس کی وجہ سے تھوڑی ساخیر ہمیں نظر آ رہی ہے جتنے بھی سیاسی اور سماجی شخصیات یہاں پر موجود ہیں بڑی زیادات میں وہ سب تتفین میں بھی چرکت کریں گے اس کے علاوہ مملکت ممنون حسین اور چیف آرمی اصطاف بھی یہاں پر ان کی تتفین کے موقع پر موجود ہوں گے ٹھیک ہے شکریہ کرن خان آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف جنرل کمر جعوید بازوہ کراچی پہنچے ہیں اور آرمی چیف جنرل کمر جعوید بازوہ کو ڈاکٹر رتفاؤ کی تتفین کی تقریب میں شرکت کرنا ہے آرمی چیف نے ڈاکٹر رتفاؤ کو انسانیت کی سفیر قرار دیا تھا اور ان کے انتقال پر خیراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ انسانیت کسی بھی مذہب سے بالا تر ہوتی ہے اور ڈاکٹر رتفاؤ نے پاکستان کے عوام کے لیے مفات سے بالا تر ہو کر خدمات سر انجام دی ہیں اس وقت ڈاکٹر رتفاؤ کے جزد خاکی کو پہنچا دیا گیا ہے گورا قبرستان اور اب سے کچھ دیر بعد تتفین کا عمل بھی شروع ہو جائے گا اور ہماری نمائندہ کرن خان وہی پر موجود ہیں انہوں نے بتایا کہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ دو بجے تک تتفین کے عمل کو مکمل کر لیا جائے گا ڈاکٹر رتفاؤ کا جزد خاکی سینٹ پیٹرک چرچ سے گورا قبرستان روانہ کیا گیا اور سینٹ پیٹرک چرچ وہی جگہ ہے وہی چرچ ہے جہاں پر ان کی آخری رسومات ادا کی گئیں جس کے بعد ان کے جزد خاکی کو گورا قبرستان پہنچا دیا گیا ہے اور یہی پر ان کی اب سے کچھ دیر بعد تتفین کی جائے گی آپ کو بتائیں کہ گورنر وزیر علسن فاروق ستار سمید اہم سیاسی اور سماجی شخصیات شریک ہیں اور آن جہانی ڈاکٹر رتفاؤ کے جزام کے خاتمے کے لیے خدمات بے مثال ہیں سب ہی انہیں خراج عقیدت بھی پیش کر رہے ہیں آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا بھی کراچی پہنچے ہیں اور انہیں شرکت کرنا ہے رتفاؤ کی تتفین کی تقریب میں اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ آرمی چیف نے ڈاکٹر رتفاؤ کو انسانیت کی سفیر قرار دیا تھا اور ان کے انتقال پر خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ انسانیت کسی بھی مذہب سے بالتر ہوتی ہے ساتھی ساتھ آرمی چیف نے یہی کہا کہ رتفاؤ نے پاکستان کے عوام کے لیے خدمات سے بالتر ہو کر خدمات سر انجام دی ہیں جزام کے خاتمے کے لیے خدمات انجام دینے والی پاکستان کی مدر ٹریسا ڈاکٹر رتفاؤ کی آخری رسومات ادا کر دی گئی ہیں جس کے بعد انہیں لائے گیا ہے ان کے جہزت خاکی کو گورا قبرستان اور یہی پر ان کی تطفیم کی جائے گی ڈاکٹر رتفاؤ جزام کے خاتمے کے لیے انیس سو ساٹھ میں پاکستان آئی تھی اور اپنی زندگی جزام کے خاتمے کے لیے وقف کر دی تھی اور انہی کی خدمات کی وجہ سے اقوام متحدہ نے پاکستان کو انیس سو چھاسی میں جزام فری ملک قرار دیا تھا جنہیں سرکاری اعزاز کے ساتھ سپردے خاک کیا جائے گا اور پاکستان کی مدر ٹریسا دس اگست کو کراچی میں انتقال کر گئی تھی آج ان کی آخری رسومات ادا کی گئیں اور ان کے جیسدی خاکی کو لے جایا گیا ہے گورا قبرستان اور یہی پر ان کی تطفیم کا عمل شروع ہو چکا ہے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں دنیا نیوز کی نمائندہ کرن خان کرن بتائیے گا اس وقت یہاں پر کیا صورتحال ہے کون کون موجود ہے تیاریاں جو ہم مکمل کر لی گئی ہیں آرمی چیف بھی یہاں پر موجود ہیں اس کے علاوہ بزیالہ سن گورنر سن بھی یہاں پر موجود ہیں اور دیگر سیاسی اور سماجی شکتیات بھی جو ہیں اس وقت پورا قبرستان میں موجود ہیں اور کچھ دیر بعد پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ دکٹر روس پاؤ کی تصمیم جو ہے وہ کر دیتے آئے گی اس سے قبل بھی سنٹیکرک چرچ میں ان کی تپاکری رسومات ادا کی گئیں تھیں وہاں پر سیاسی اور سماجی شکتیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی تھی اس کے علاوہ اب بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ گورنر سن بھی باہر لوگوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے جو اپنی سیکیورٹی کلیرنس کا بیٹ کر گئے جس کے بعد یہ بھی تقسیم میں شرکت کریں گے یہاں پر اگر انتظامات کی بات کریں تو تمام طرح انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں اور اس کے اقراف میں گورنر سن بھی بڑی تعداد میں سیکیورٹی جو ہے وہ ڈپلائی کی گئی ہے جس میں فوج رینجرز اور پولس کے جو اہلکار ہیں وہ شامل ہیں یہاں پر تقسیم کے بعد اب سے کچھ دیر بات کہا جا رہا ہے کہ تقسیم کا عمل جو ہے وہ شروع کیا جائے گا اچھا کرن یہ بتائیے گا کہ جب آخری رسومات ادا کی گئیں چرش میں تو تب تو سیاسی اور سماجی شخصیات موجود تھیں آپ گورا قبرستان کے اندر یا باہر آپ کن کن سیاسی شخصیات تو یہاں پر دیکھ رہی ہیں جی بلکل جو سیاسی شخصیات جنہوں نے شرکت کی تھی ان کی آخری رسومات پر وہیں پر وہ جب ان کے جرسے خاصی کو قبرستان لائے گیا ہے تو ان میں سے کافی زیادہ جو لوگ تھے جس میں دیگر ایم کی ایم پاکستان تحریک انصاف اور دیگر سیاسی جماعتوں کی شخصیات جو ہیں موجود ہیں وہ تقسیم کے لیے بھی یہاں پر آئے ہیں اور سیکیورٹی کلائنس کے بعد ہر کوئی جو ہے وہ اندر داخل ہوا ہے اگر ڈاکٹر روت فاؤ کی ہم بات کریں اور دیگر سیاسی شخصیات سے جو ہماری بات ہوئی جتنے بھی لوگوں نے آفر میڈیا سے بات کی ہے تو ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ پاکستان کی ایک مدد تیسہ تھی جنہوں نے صرف اور صرف انسانیت کے لیے اپنی زندگی جو ہے وہ وقت کر دی اس طور میں جب کوئی بھی جرزام کے مریضوں کو اپنے قریب تک نہیں آنے دیتا تھا ان کے پیارے ان سے رابطہ جو ہے وہ ختم کر لیتا ہے اس وقت انہوں نے جو ہے ایک مشن اپنا لیا اور یہاں پر جو کہ جرمنی کی شہری تھی لیکن وہ پاکستان میں آ کر بسیں اور ایک لمبا عرصہ وہ جزام کے مریضوں کی نہ صرف انہوں نے ریکبال کی ان کے لیے ایک مسیحہ قابط ہوئی بلکہ پاکستان کو بھی اس موزی مرز سے جو ہے انہوں نے چھٹکارہ دلایا ایک سو ستر کے قریب جو لپریسی سینٹرز ہیں انہوں نے آل اوور پاکستان جو ہے وہ بنائے اور اگر ان کے ختمات کو دیکھا جائے تو پاکستان کے لیے انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں اس کے لیے انہوں نے کافی سارے اعزازات سے بھی نوازہ لیا اور یہی وجہ ہے کہ آج پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ جس نے بڑی بڑی شکسیات بھی ناصر موجود ہیں بلکہ آرمی چیز بھی یہاں پر ہیں اور ان کی ناصر آخری رسومات ادا کی گئیں بلکہ ان کی تصویم بھی اب سے کچھ بے بات کی جائے گی ٹھیک ہے شکریہ کرن خان ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہی تھی پاکستان کی محسن ڈاکٹر رتفاؤ کی آخری رسومات سینٹ پیٹرک چرچ میں ادا کی گئیں وزیر اعلیٰ سن نے شرکت کی آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا تصویم کی رسومات میں شرکت کرنے کے لیے پہنچ چکے ہیں اور اب سے کچھ دیر بعد تصویم مکمل کی جائے گی ڈاکٹر رتفاؤ کی آپ کو بتائیں کہ جب آخری رسومات ادا کی گئیں تو اس کے بعد گورا قبرستان لائے گیا جاست خاکی کو اور یہی پر تصویم کی جانی ہے ڈاکٹر رتفاؤ کی اور گورنر وزیر الہسین فاروق ستار سمیت آہم سیاسی اور سماجی شخصیات شریک ہیں آن جہانی ڈاکٹر رتفاؤ کی جزام کے خاتمی کے لیے خدمات کی بات کی جائے تو خدمات بھی ناقابل فرموش ہیں بے پناہ خدمات سر انجان دی ہیں انہوں نے پاکستان میں دس اغسط کو وہ انتقال کر گئی تھی اور اس کے بعد انتظار کے آل گیا تھا کہ ان کے رفقہ اور ان کے چاہنے والے پاکستان آئیں اور اس کے بعد ان کی تتفین کی جائے گی گورا قبرستان میں ان کی تتفین کی جائے گی اب سے کچھ دیر بعد اور سین پیٹرک چرچ میں ان کی آخری رسومات ادا کی گئیں گورنر وزیر الہسین فاروق ستار سمیت اہم سیاسی اور سماجی شخصیات شریک ہیں آن جہانی ڈاکٹر رتفاؤ کی جازام کے خاتمے کے لیے خدمات بھی ناقابل فرموش ہیں اور آرمی چیف جرنل کمر جعوید باجوا قراجی پہنچے اور اس وقت وہ بھی تقریب میں شرکت کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ ڈاکٹر رتفاؤ کا جزت خاہ کی اس وقت جو ہے وہ لہد میں اتارا جا رہا ہے اور پاکستانی پرچم میں لپ ٹاؤن کا جزت خاہ کی اس وقت لہد میں اتارا دا رہا ہے سرکاری اعزاز کے ساتھ اس وقت کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز کی سکرین پر سماجی خدمات کے فلق پر چمکتہ ستارہ غروب ہو چکا ہے ڈاکٹر رتفاؤ کا جزت خاہ کی برا قبرستان اب سے کچھ دیر پہلے پہنچایا گیا اور اب ان کے جزت خاہ کی کو لہد میں اتارا گیا اور جزت خاہ کی پاکستانی پرچم میں لپٹا ہوا تھا اور ڈاکٹر رتفاؤ کی سرکاری اعزاز کے ساتھ تتفین کی جا رہی ہے آن جہانی ڈاکٹر رتفاؤ کی جزام کے خاتمے کے لیے خدمات کی بات کی جائے تو خدمات بے مثال ہیں اور آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا بھی تتفین کی رسومات میں شرکت کر رہے ہیں اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ڈاکٹر رتفاؤ کی سین پیٹرک چرچ میں آخری رسومات ادا کی گئیں اس موقع پر سیکیریٹی کی بھی سخت انتظامات تھے اور جب ان کی گورہ قبرستان میں اب تتفین کی جا رہی ہے تو اب بھی سیکیریٹی کے انتظامات سخت دیکھنے میں آ رہے ہیں اور جزام کے خاتمے کے لیے خاصی خدمات سر انجام دی ہیں اور پاکستان کی مدر ٹریسا بھی کہا جاتا ہے ڈاکٹر رتفاؤ کو اور آپ کو بتائیں کہ ڈاکٹر رتفاؤ انہیں سو ساٹھ میں پاکستان آئیں اور اپنی زندگی جزام کے خاتمے کے لیے وقف کر دی انہی کی خدمات کی وجہ سے اقوام متحدہ نے پاکستان کو انیس سو چھاسی میں جزام فری ملک قرار دیا تھا اور آج انہیں سرکاری اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جا رہا ہے ان کے جزد خاکی کو لہد میں اتارا جا چکا ہے اور سرکاری اعزاز کے ساتھ ان کی تتفین کی جا رہی ہے آپ کو بتائیں کہ انیس سو ساٹھ میں آئیں ڈاکٹر رتفاؤ پاکستان اور جزام کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کی خدمات کی بات کی جائے تو ان کی خدمات ناقابلے فراموش ہیں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا بھی موجود ہیں اور آرمی چیف نے ڈاکٹر رتفاؤ کو انسانیت کی سفیر قرار دیا تھا اور ان کے انتقال پر خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے آرمی چیف کا کہنا تھا کہ انسانیت کسی بھی مذہب سے بالا تر ہوتی ہے اور ڈاکٹر رتفاؤ نے پاکستان کے عوام کے لیے مفاد سے بالا تر ہو کر اپنی خدمات سر انجام دی ہیں اس وقت یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر رتفاؤ کی آخری رسومات ادا کرنے کے بعد اس وقت ان کے جسد خاکی کو بھی لہد میں اتارا جا چکا ہے تدفین مقمل کی جا رہی ہے صدر پاکستان بھی یہاں پر موجود ہیں اس وقت یہ مناظر بھی آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز کی سکرین پر آرمی چیف بھی یہاں پر موجود ہیں آرمی چیف قراچی آئے اور انہیں آج آخری رسومات میں شرکت کرنا تھی ڈاکٹر رتفاؤ کی اور آرمی چیف نے ڈاکٹر رتفاؤ کو انسانیت کی سفیر بھی قرار دیا تھا اور ان کے انتقال پر خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے آرمی چیف کا ایسا کہنا تھا کہ انسانیت کسی بھی مذہب سے بالا تر ہوتی ہے اور ڈاکٹر رتفاؤ نے پاکستان کے عوام کے لیے پاکستان کے عوام کے لیے مفاد سے بالا تر ہو کر اپنی خدمات سر انجام دی ہیں ڈاکٹر رتفاؤ تیس سال کے عمر میں انیس سو ساٹھ میں پاکستان آئیں تھیں اور جزام کے خاتمے کے لیے آلہ خدمات انجام دینے پر حکومت پاکستان کی جانب سے انہیں آلہ ایوارڈ سے بھی نوازا گیا تھا پاکستان کی مدر ٹریسا دس اگست کو اٹھاسی سال کی عمر میں انتقال کر گئیں تھیں اور آج انیس اگست کو ان کی آخری رسومات ادا کی گئی ہیں آخری رسومات سینٹ پیٹرک چرچ میں ادا کی گئی اور اس کے بعد ان کے جسد خاکی کو لائے گیا گورہ قبرستان اور گورہ قبرستان میں ہی ان کی تتفین کی جا رہی ہے آرمی شیف بھی موجود ہیں صدر مملکت بھی موجود ہیں اور آپ کو بتائیں کہ اس کے ساتھ ساتھ گورنر وزیر علیہ السین فاروق ستار سمیت اہم سیاسی اور سماجی شخصیات بھی موجود ہیں آنجہانی ڈاکٹر رتفاؤ کی جزام کے خاتمے کے لیے بے پناہ اور بے مثال خدمات ہیں ڈاکٹر رتفاؤ کی آخری رسومات ادا کی گئیں اور اب انہیں گورہ قبرستان میں لائے گیا یہاں پر ان کی تتفین کی جا رہی ہے ان کے جسد خاکی کو پرشم میں لپٹا ہوا تھا ان کا جسد خاکی انہیں لہد میں اتارا گیا اور بتایا یہ جا رہا تھا کہ دو بجے تک تتفین کا عمل مکمل ہو جائے گا اس وقت یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں گورہ قبرستان کے یہ مناظر ہیں آرمی چیف موجود ہیں اور صدر پاکستان یہاں پر موجود ہیں ساتھی ساتھ گورنر وزیر علیہ السین فاروق ستار سمیت اہم سیاسی اور سماجی شخصیات شرکت کر رہی ہیں آنجہانی ڈاکٹر رتفاؤ کی آخری رسومات ادا کر دی گئی ہیں اور اب ان کے جسد خاکی کو بھی لہد میں اتارا جا چکا ہے اور تتفین کا عمل مکمل کیا جا رہا ہے تینوں مسلح افواج کے اعلیٰ افسران بھی یہاں پر موجود ہیں گورن وزیر علیہ السین فاروق ستار سمیت اہم سیاسی اور سماجی شخصیات بھی موجود ہیں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا بھی یہاں پر موجود ہیں اور تتفین کے تتفین میں شرکت کرنے کے لیے انہیں آنا تھا یہاں پر اور اسی لیے وہ پہنچے یہاں پر آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف نے ڈاکٹر رتفاؤ کو انسانیت کی صفیر قرار دیا تھا اور ان کے انتقال پر خراج عقیدت بھی پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ انسانیت کسی بھی مذہب سے بالتر ہوتی ہے اور ڈاکٹر رتفاؤ نے پاکستان کے عوام کے لیے مفاد سے بالتر ہو کر اپنی قدمہ سر انجام دی ہیں ائر چیف مارشلز و حیلوان بھی اس وقت موجود ہیں آرمی چیف موجود ہیں گورنر محمد زبیر اور وزیر علی مراد علی شہ بھی آخری رسومات میں بھی انہوں نے شرکت کی اور جب ان کی تطفیم کی جا رہی ہے ڈاکٹر رتفاؤ کی تو اس وقت بھی وہ یہاں پر موجود ہیں ڈاکٹر رتفاؤ کی سرکاری اعزاز کے ساتھ تطفیم کی جا رہی ہے اور آپ کو بتائیں کہ صدر ممنون حسین ڈاکٹر رتفاؤ کی آخری رسومات میں شریک ہیں اس وقت وہ شرکت کر رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا ائر چیف سہیل امان بھی موجود ہیں اس وقت آپ گورہ قبرستان کے مناظر دیکھ رہے ہیں جہاں پر اب سے کچھ دیر پہلے ڈاکٹر رتفاؤ کے جزت خاکی کو لایا گیا تھا اور اب ان کے جزت خاکی کو لہد میں اتارا جا چکا ہے اور تطفیم کا عمل مکمل کیا جا رہا ہے ڈاکٹر رتفاؤ کی سرکاری اعزاز کے ساتھ تطفیم کی جا رہی ہے یہاں پر ائر چیف مارشل سوہیل امان موجود ہیں آرمی چیف موجود ہیں صدر ممنون حسین بھی موجود ہیں ساتھی ساتھ آلہ سیاسی اور سیول حقام کے ساتھ سماجی رہنما بھی شرکت کر رہے ہیں آرمی چیف پہنچے کراچی انہیں شرکت کرنا تھی آرمی چیف نے ڈاکٹر رتفاؤ کو انسانیت کی سفیر قرار دیا تھا اور ان کے انتقال پر خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے آرمی چیف کا کہنا تھا کہ انسانیت کسی بھی مذہب سے بالہ تر ہوتی ہے اور ڈاکٹر رتفاؤ نے پاکستان کے عوام کے لیے مفاد سے بالہ تر ہو کر خدمات سر انجام دی ہیں ڈاکٹر رتفاؤ جب پیس برس کی تھی تو تیس سال کی عمر میں وہ انیس سو ساٹھ میں پاکستان آئی اور جزام کے خاتمے کے لیے آلہ خدمات انجام دینے پر حکومت پاکستان کی جانب سے انہیں آلہ ایوارڈ سے نوازا گیا تھا اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ڈاکٹر رتفاؤ کی خدمات کی ہی وجہ سے اقوام متحدہ نے پاکستان کو انیس سو چھاسی میں جزام فری ملک قرار دیا تھا آج انہیں سرکاری اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جا رہا ہے اور پاکستان کی مدر ٹریسا دس اگس کو کراچی میں انتقال کر گئی تھی اور آج انیس اگس کو ان کی آخری رسومات ادا کی جا رہی ہیں ڈاکٹر رتفاؤ کو سرکاری اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جا رہا ہے صدر مامنون حسین ڈاکٹر رتفاؤ کی آخری رسومات میں شرکت کر رہے ہیں آرمی چیف جرنل کامان جعوید باجوہ اور ائر شیف سحیل امان بھی اس وقت موجود ہیں یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز کی سکرین پر گورنر محمد زبیر اور وزیر علا مراد علی شاہ بھی موجود ہیں ڈاکٹر رتفاؤ کو سرکاری اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جا رہا ہے ڈاکٹر رتفاؤ کی آخری رسومات ادا کر دی گئیں اس کے بعد ان کے جزد خاکی کو لایا گیا گورا قبرستان اور یہاں پر ان کی تطفیم کے عمل کو مکمل کیا جا رہا ہے اور پاکستانی پرچم میں لپٹا تھا ان کا جزد خاکی جسے لہد میں اتارا گیا اور آخری رسومات میں صدر مامنون حسین موجود ہیں آرمی چیف موجود ہیں ائر چیف سہیل امان بھی موجود ہیں یہاں پر ساتھی ساتھ آپ کو بتائیں کہ گورنر محمد زبیر اور وزیر علام مراد علی شاہ بھی آخری رسومات میں شرکت کر رہے ہیں تقریب آپ کو بتائیں کہ اس وقت ڈاکٹر رتفاؤ کو سرکاری اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جا رہا ہے انیس سو ساٹھ میں آئی وہ پاکستان اور اپنی زندگی جزام کے خاتمے کے لیے وقف کر دی انہی کی خدمات کی وجہ سے اقوام متحدہ نے پاکستان کو انیس سو چھانوے میں جزام فری ملک قرار دیا تھا اور آج انہیں سرکاری اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جا رہا ہے دس اگس کو کراچی میں انتقال کر گئی تھی پاکستان کی مدر ٹریسا اور آپ کو یہ بتائیں کہ آلہ خدمات انجام دینے پر انہیں حکومت پاکستان کی جانب سے آلہ ایوارڈ سے بھی نوازہ گیا تھا اور ڈاکٹر رتفاؤ کی سینٹ پیٹرک چرچ میں آخری رسومات ادا کی گئیں اور اس موقع پر سیکیورٹی کے بھی انتہائی سخت انتظامات کی گئے تھے اور پاکستان کی مدر ٹریسا کی تدفین کی تقریب میں صدر مملکہ ممنون حسین گورنس محمد زبیر وزیر علیہ السین مراد علی شاہ اور کور کمانڈر قرارسی اور تینوں مسلح فاش کے نمائندے بھی شریک ہیں سماجی خدمات کے فلق پر چمکتا ستارہ غروب ہو چکا ہے ڈاکٹر رتفاؤ کا جزت خاہی گورا قبرستان پہنچایا گیا اور اس وقت تدفین کی جا رہی ہے ڈاکٹر رتفاؤ کی سرکاری اعزاز کے ساتھ تدفین کامل جاری ہے اور ان جہانی ڈاکٹر رتفاؤ کی جزام کے خاتمے کے لیے خدمات کی بات کی جائے تو ان کی خدمات بے مثال ہیں آج آرمی شیف جنرل کمر جاوید باجوا بھی موجود ہیں اور ایر مارشل سوہیل موجود ہیں ساتھی ساتھ گورنس سن بھی موجود ہیں گورا قبرستان میں تدفین کی جا رہی ہے ڈاکٹر رتفاؤ کی اور ڈاکٹر رتفاؤ کی سرکاری اعزاز کے ساتھ تدفین کامل جاری ہے آپ کو بتائیں کہ جزام کے خاتمے کے لیے انیس سو ساٹھ میں پاکستان آئی تھی ڈاکٹر رتفاؤ اور اپنی زندگی جزام کے خاتمے کے لیے ہی وقت کر دی اور انہی کی خدمہ موسیقی موسیقی only مجھے مجھے ہم مجھے مجھے ہم مجھے ہم ہم موسیقی 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 حسین لیڈا ریت ڈاکٹر اتفاق کی سرکاری احزاز کے ساتھ گورا قبرستان میں تبصین تدفین کر دی گئی ہے اور ڈاکٹر اتفاق کو فوجی دستے کی جانب سے سلامی بھی دی گئی صدر مملکت ممنون حسین یہاں پر موجود ہیں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا یہاں پر موجود ہیں اور ائر چیف مارشل سحیل امان بھی یہاں پر موجود ہیں ڈاکٹر اتفاق تیس سال کی عمر میں انیس سو ساٹھ میں پاکستان آئی تھی اور جزام کے خاتمے کے لیے آلہ خدمات انجام دینے پر حکومت پاکستان کی جانب سے آلہ ایوارڈ سے بھی نوازا گیا اور پاکستان کی مدر ٹریسا کہا جاتا ہے انہیں جو کہ دس اگست کو اٹھاسی سال کی عمر میں انتقال کر گئی تھی آج انیس اگست کو ان کی آخری رسومات ادا کی گئیں اور گورا قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا فوجی احزاز کے ساتھ آپ کو بتائیں کہ سرکاری احزاز کے ساتھ ان کی تدفین کی گئی اور فوجی دستے کی جانب سے سلامی بھی پیش کی گئی ڈاکٹر رتفاؤ کو اب سے کچھ دیر پہلے ان کے جزت خاکی کو سینٹ پیٹرک چرچ سے لائے گیا گورا قبرستان اور یہاں پر ان کی تدفین کر دی گئی اس موقع پر صدر مملکت آرمی شیف جنرل کمر جاوید باجوا سمیت اے ایچ ایس مارشل سوہیل آمان بھی موجود ہیں گورنر محمد مزبیر اور وزیر علا مراد علی شاہ بھی موجود ہیں جزام کے خاتمے کے لیے اگر خدمات کی بات کی جائے تو ڈاکٹر رتفاؤ نے جو خدمات سر انجام دیں وہ ناقابل فراموش ہیں اور پاکستان کی مدر ٹریسا ڈاکٹر رتفاؤ کی آخری رسومات ادا کرنے کے بعد انہیں گورا قبرستان میں سپوردے خواب کر دیا گیا اور سرکاری اعزاز کے ساتھ ان کی تدفین کی گئی ہے اور فوجی دستے کی جانب سے سلامی بھی دی گئی صدر مملکت ممنون حسین یہاں پر موجود ہیں اور ساتھی ساتھ آرمی چیف یہاں پر موجود ہیں اے شیف مارشل سحیل امان بھی موجود ہیں آرمی چیف آج پہنچے کراچی اور انہیں آخری رسومات میں شرکت کرنا تھی سیاسی خدماجی خدمات کے فلک پر چمکتا ستارہ غروب ہو چکا ہے اور ڈاکٹر رتفاؤ کے جزت خاکی کو گورا قبرستان پہنچایا گیا سرکاری اعزاز کے ساتھ ان کی تدفین کی گئی یہاں پر آن جہانی ڈاکٹر رتفاؤ کی جزام کے خاتمے کے لیے خدمات بے مثال ہیں اس موقع پر آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا بھی موجود رہے اے شیف مارشل سحیل امان یہاں پر موجود تھے صدر مملکت ممنون حسین یہاں پر موجود تھے گورنر سندھ محمد زبیر موجود تھے اور وزیر علیہ السندھ بھی یہاں پر موجود رہے صدر مملکت کی جانب سے ڈاکٹر رتفاؤ کی قبر پر پھول رکھے گئے ہیں سرکاری اعزاز کے ساتھ ان کی تطفیم کی گئی ہے فوجی دستے کی جانب سے سلامی بھی دی گئی ڈاکٹر رتفاؤ سرکاری اعزاز کے ساتھ گورا قبرستان میں سپرد خاک کر دی گئی ہیں گورنر سندھ محمد زبیر یہاں پر موجود تھے اور وزیر علیہ السندھ مراد علی شاہ یہاں پر موجود تھے آرمی چیف بھی یہاں پر شرکت کرنے کے لیے پہنچے کراچی اور آرمی چیف نے بھی شرکت کی ساتھی ساتھ اے چیف مارشل سہیل امان بھی یہاں پر موجود تھے اور آپ کو بتائیں کہ سماجی خدمات میں بے پناہ نام کم آیا ہے اور ساتھی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ انہیس سو ساٹھ میں آئی تھی ڈاکٹر رتفاؤ پاکستان اور جزام کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کی خدمات بے مثال ہیں ڈاکٹر رتفاؤ کو فوجی دستے کی جانب سے سلامی دی گئی اور سرکاری اعزاز کے ساتھ ان کی تطفیم کی گئی ہے کاراچی میں آپ کو بتائیں کہ گورن محمد زبیر اور وزیر علیہ السین مراد علی شاہ بھی موجود تھے اس موقع پر جتتفین کی جا رہی تھی ڈاکٹر رتفاؤ کی اور آپ کو بتائیں کہ فوجی دستے نے سلامی بھی پیش کی ڈاکٹر رتفاؤ کو سینٹ پیٹرک چرچ یہاں پر ان کے آخری رسومات ادا کی گئیں جس کے بعد گورہ قبرستان میں ان کی تطفین ہونا تھی گورہ قبرستان لایا گیا ڈاکٹر رتفاؤ کے جزد خاکی کو ان کے جزد خاکی کو پاکستانی پرچم میں لپیٹ رکھا تھا اور اسی سمیت انہیں سپرد خاک کیا گیا ڈاکٹر رتفاؤ کو فوجی دستے کی جانب سے سلامی دی گئی اور سرکاری اعزاز کے ساتھ ان کی تطفین کی گئی صدر مملکت کی جانب سے ڈاکٹر رتفاؤ کی قبر پر پھول بھی رکھے گئے اور اس وقت آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف کی جانب سے ڈاکٹر رتفاؤ کی قبر پر پھول رکھے گئے ہیں اس سے پہلے صدر مملکت کی جانب سے ڈاکٹر رتفاؤ کی قبر پر پھول رکھے گئے تھے ساتھی ساتھ وزیر اعلیٰ سن کی جانب سے ڈاکٹر رتفاؤ کی قبر پر پھول رکھے گئے ہیں اور آپ کو بتائیں کے پھول رکھے جانے کے مناظر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں آرمی چیف کی جانب سے پھول رکھے گئے صدر مملکت کی جانب سے یہاں پر پھول رکھے گئے ائر شیف مارشل سحیل امان کی جانب سے بھی اب ڈاکٹر رتفاؤ کی قبر پر پھول رکھے جا رہے ہیں ڈاکٹر رتفاؤ کو فوجی دستے کی جانب سے سلامی دی گئی سرکاری اعزاز کے ساتھ ان کی تطفیم کی گئی صدر مملکت کی جانب سے ڈاکٹر رتفاؤ کی قبر پر پھول رکھے گئے اور اس کے بعد آپ کو یہ بتائیں کہ آرمی چیف کی جانب سے ڈاکٹر رتفاؤ کی قبر پر پھول رکھے گئے اور گورنرس ان کی جانب سے ان کی قبر پر پھول رکھے گئے اور ائر شیف مارشل سہیل امان کی جانب سے ان کی قبر پر پھول رکھے گئے فوجی دستے نے سلامی بھی دی اور ڈاکٹر رتفاؤ کی سرکاری احزاز کے ساتھ گورا قبرستان میں تدفین کی گئی ہے ڈاکٹر رتفاؤ کا جسد خاکی سینٹ پیٹرک چرچ سے گورا قبرستان کے لیے روانہ کیا گیا تھا اور آپ کو بتائیں کہ سینٹ پیٹرک چرچ میں آخری رسومات ادا کی گئی تھیں ڈاکٹر رتفاؤ کی تدفین گورا قبرستان میں سرکاری احزاز کے ساتھ کی گئی اور اب وزیر علیہ السندھ کے جانب سے ڈاکٹر رتفاؤ کی قبر پر پھول رکھے گئے ہیں اس سے پہلے صدر مملکت کی جانب سے ان کی قبر پر پھول رکھے گئے آرمی چیف کے جانب سے پھول رکھے گئے اور ایر چیف مارشل سوہیل امان کی جانب سے قبر پر پھول رکھے گئے ڈاکٹر رتفاؤ سرکاری احزاز کے ساتھ گورا قبرستان میں سپورت خاک کر دی گئی ہیں ڈاکٹر رتفاؤ کو فوجی دستے کی جانب سے سلامی بھی پیش کی گئی اور سرکاری احزاز کے ساتھ ان کی تدفین کا عمل مکمل ہوا ہے اور آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کراچی پہنچے اور آرمی چیف کو ڈاکٹر رتفاؤ کی تدفین میں شرکت کرنا تھی آرمی چیف کے ساتھ ساتھ ایر چیف مارشل سوہیل امان بھی یہی پر موجود رہے اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ آرمی چیف نے ڈاکٹر رتفاؤ کو انسانیت کی سفیر قرار دیا تھا اور ان کے انتقال پر خیراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ انسانیت کسی بھی مذہب سے بالا تر ہوتی ہے اور ڈاکٹر رتفاؤ نے پاکستان کے عوام کے لیے مفاد سے بالا تر ہو کر خدمات سر انجام دی ہیں انیس سو ساٹھ میں تیس برس کی عمر میں وہ پاکستان آئی تھی اور اٹھاسی برس کی عمر میں انتقال کر گئی انیس سو انتیس میں جرمنی میں پیدا ہوئی ڈاکٹر رتفاؤ اور ہوچ سنبھالتے ہی جنگ عظیم دوم کے ہولناک مناظر بھی دیکھے پچاس کی دہائی میں مشنری ادارے میں شمولیت اختیار کی اور جزام کے مریضوں کے علاج کے لیے وہ بھارت بھی پہنچی انیس سو انسٹھ میں کراچی آئیں اور جزام کے مریضوں کی حالت دیکھ کر پاکستان آئیں ملک بھر میں جزام کے علاج کے ایک سو ستر مراقض قائم کیے نشان قائد اعظام، حلال پاکستان، حلال امتیاز اور اس سمیت کئی ایوارڈ سے انہیں نوازا گیا آغا خان یونیورسٹی میں بھی انہوں نے اپنی خدمات سر انجام دی ہیں انیس سو اٹھاسی میں پاکستانی شہریت انہوں نے حاصل کی اور اٹھاسی برس کے عمر میں کراچی میں وہ انتقال کر گئی دس اگست کو ڈاکٹر رتفاؤ انتقال کر گئی تھی اور انیس اگست کو ان کی آخری رسومات ادا کی گئی ہیں اور آپ کو بتائیں کہ سینٹ پیٹرک چرچ میں ان کی آخری رسومات ادا ہوئیں جس کے بعد ان کے جلسد خاکی کو لائے گیا گورا قبرستان اور گورا قبرستان میں سرکاری اعزاز کے ساتھ ان کی تتفین کی گئی گورنر وزیر علیہ السین نے ڈاکٹر رتفاؤ کے قبر پر پھول رکھے آرمی چیف جنرل کمر جاوید بازا نے ڈاکٹر رتفاؤ کی قبر پر پھول رکھے آپ کو بتائیں کہ اس موقع پر آرمی چیف موجود تھے اور ائر چیف مارشل سحیل امان موجود تھے صدر مملکت ممنون حسین موجود تھے اور سرکاری اعزاز کے ساتھ تتفین کی گئی ڈاکٹر رتفاؤ کی اور فوجی دستے کی جانب سے سلامی بھی پیش کی گئی ڈاکٹر رتفاؤ کو آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ڈاکٹر رتفاؤ کی آخری رسومات سین پیٹرک چرچ میں ادا کی گئی جس کے بعد ان کے جسد خاکی کو لائے گیا گورا قبرستان یہاں پر ان کی سرکاری اعزاز کے ساتھ تتفین کی گئی گورنر وزیر علیہ السین فاروق ستار سمیت اہم سیاسی اور سماجی شخصیات نے آخری رسومات میں شرکت کی تھی اور آن جہانی ڈاکٹر رتفاؤ کی جزام کے خاتمے کے لیے خدمات کی بات کی جائے تو ان کی خدمات بے مثال ہیں سماجی خدمات کے فلق پر چمکتا ستارہ غروب ہو چکا ہے ڈاکٹر رتفاؤ کا جسد خاکی گورا قبرستان لائے گیا اور اب سرکاری اعزاز کے ساتھ ان کی تتفین کر دی گئی ہے آپ کو بتائیں کہ آن جہانی ڈاکٹر رتفاؤ جزام کے خاتمے کے لیے پناہ خدمات ہیں ان کی آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ بھی آج موجود رہے اور واضح رہے کہ آرمی چیف کے جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ ڈاکٹر رتفاؤ انسانیت کی سفیر ہیں ان کے انتقام پر خیراج عقیدت پیش کرتے ہوئے آرمی چیف کا کہنا تھا کہ انسانیت کسی بھی مذہب سے بالا تر ہوتی ہے اور ڈاکٹر رتفاؤ نے پاکستان کے عوام کے لیے مفاد سے بالا تر ہو کر خدمات سر انجان دی ہیں ڈاکٹر رتفاؤ آئیں تیس برس کی عمر میں انیس سو ساٹھ میں پاکستان اور پھر اپنی زندگی جزام کے خاتمے کے لیے وقف کر دی انہی کی خدمات کی وجہ سے اقوام متحدہ نے بھی پاکستان کو انیس سو چھاسی میں جزام فری ملک قرار دیا تھا اور آج انہیں سرکاری اعزاز کے ساتھ سپورد خاک کیا گیا ہے پاکستان کی مدہ ٹریسا دس اگست کو کراچی میں اٹھاسی برس کی عمر میں اندکال کر گئیں تیس برس کی عمر میں وہ پاکستان آئیں تھی اور جزام کے خاتمے کے لیے آلہ خدمات انجام دینے پر حکومت پاکستان کی جانب سے انہیں آلہ ایوارڈ سے بھی نوازہ گیا تھا اور آج ان کی آخری رسومات ادا کی گئیں سینٹ پیٹرک شرچ میں جس کے بعد ان کے جسد خاکی کو لائے گیا گورا قبرستان اور یہی پر ان کی سرکاری اعزاز کے ساتھ تدفین کی گئی جس کے بعد فوجی دستے کی جانب سے سلامی بھی دی گئی صدر ممنون حسین نے بھی ڈاکٹر رتفاؤ کی قبر پر پھول چڑھائے گورنر وزیر علیہ السین نے ڈاکٹر رتفاؤ کی قبر پر پھول رکھے ساتھی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا نے ڈاکٹر رتفاؤ کی قبر پر پھول رکھے سرکاری اعزاز کے ساتھ ڈاکٹر رتفاؤ کی تدفین کی گئی ایر چیف مارشل سہیل امان نے ڈاکٹر رتفاؤ کی قبر پر پھول رکھے اور فوجی دستے کی جانب سے سلامی بھی پیش کی گئی ڈاکٹر رتفاؤ کو آخری رسومات ادا کی گئی سینٹ پرکٹر چرچ میں جس کے بعد ڈاکٹر رتفاؤ کو سرکاری اعزاز کے ساتھ گورا قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا ہے ڈاکٹر رتفاؤ کو فوجی دستے کی جانب سے سلامی پیش کی گئی ہے اور سرکاری اعزاز کے ساتھ ان کی تدفین کی گئی ہے صدر ممنون حسین نے ڈاکٹر رتفاؤ کی قبر پر پھول بھی رکھے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں دنیا نیوز کی نمائندہ کرن خان سے جی کرن خان اپڈیٹ کیجئے گا جی بلکل ڈاکٹر رتفاؤ کی گورا قبرستان میں تدفین پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ ان کی تدفین جا وہ کر دی گئی ہے تدفین کے موقع پر جی فکرمی صاحب جو خصوصی طور پر کراچی ان کی تدفین میں شرکت کے لئے پہنچے تھے اس کے علاوہ صدر مملکت ممنون حسین گورنر سند وزیالہ سند اور دیگر سیاسی اور سماجی شخصیات جو ہیں انہوں نے تدفین میں شرکت کی ڈاکٹر رتفاؤ کو اس سے ان کی تمام تر جو خدمات ہیں اس پر پہلے بھی کافی سارے اعزازات سے نوازہ گیا ہے جس میں حلال پاکستان، ستارہ قائد آزم، حلال انتیاز ایوارڈ اور نشانے قائد آزم ایوارڈ جو ہے وہ شامل ہے جبکہ جرمن حکومت کے جانب سے بینڈی ایوارڈ دیا گیا تھا جبکہ آفان یونیورسٹی نے انہیں رتفاؤ کو جو ہے ڈاکٹر آف سائنس کا ایوارڈ جو ہے وہ دیا تھا یہ تمام تر اعزازات انہیں اپنی زندگی میں ملے لیکن آج جب وہ اس دنیا میں نہیں رہی آج بھی ان کو پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ جو ہے ان کی تدفین کی گئی ڈاکٹر روت پاوز جو کہ جرمنی 1929 میں پیدا ہونی تھی لیکن آج جب ان کی تدفین پاکستان میں کی گئی کراتی میں کی گئی تو انہیں قومی پرچم میں ان کے درشفہ دیکھتے ہیں